اسلام علیکم فرنڈز آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر جو کہ ایک موسٹ کامن ریس فیکٹر ہے ہارڈ ڈیزیز کے لیے اوور ون بلین پیپل دنیا میں ایک بلین سے زیادہ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے جسے ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے اس میں سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے سسٹولک اگر آپ کا ون تھرٹی ایم ایم ایچ جی سے زیادہ ہو یا ڈیسٹولک ایٹی سے باو ہو تو اس کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے اس کے لیے لوگ کافی میڈیکیشنز بھی لیتے ہیں لیکن آپ کا جو لائف سٹیل چینج ہونا اور ڈائیٹری موڈفیکیشن ہونا آپ کی غزہ کا استعمال ہونا صحیح طریقے سے وہ ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو آپ کو اپنی ہیلتھی ڈائیٹ رکھنی چاہیے ہیلتھی ڈائیٹ آپ کو یوز کرنی چاہیے جس سے آپ کا بلڈ پریشر لو رہے اور آپ ایک اپٹیمل لیول ایچیو کر سکیں بلڈ پریشر کا آپ نے وہ غزائے لینی ہے جو سپیسفیکلی رچوں پوٹاشیوم اور میگنیشن میں جس سے آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائیڈ پر رہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ 15 فوڈز ایسی ہیں 15 ایسی خوراکی ہیں جن سے آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے اور لوہر سائیڈ پر رہتا ہے تو وہ 15 فوڈز کون سی ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹاپ پہ نمبر 1 پہ آ جاتی ہیں سٹرس فروٹس جن کو ہم اردو میں مالٹے وغیرہ کہتے ہیں یہ بہت ہی پاورفول ہوتے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرنے میں اس میں سپیسفیک وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو لو رکھتے ہیں نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلمان اینڈ فیٹی فش جسے ہم اردو میں سامن فش کہتے ہیں اس میں اومیگا 3 فیٹس ہوتی ہیں جو آپ کے بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ ہونے سے رکھتی ہیں منز کہ ان کو ڈیلیٹڈ ہی رکھتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائیڈ پر رہتا ہے نمبر 3 پہ آ جاتا ہے سویس چارڈ یہ ایک قسم کا چکندر ہے اس میں پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کو لوہر سائیڈ پر رکھتا ہے نمبر 4 پہ پمپکن سیڈز جسے ہم اردو میں قدو کے بیج بھی کہتے ہیں ان میں بھی پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتی ہیں اور ایک سپیسفک امینو ایسیڈ ہوتی ہے جو نائٹرک اکسائیڈ کی پروڈکشن زیادہ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ ویسل ریلیکس رہتی ہے اور اس کو کنسٹرکٹ ہونے سے رکتی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر اوورال لوہر سائیڈ پر رہتی ہے نمبر 5 پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے بینز اینڈ لینٹلز جسے ہم دالیں اور بھلیاں کہتے ہیں اس میں میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے اور سپیسفکلی فائبر ہوتا ہے جو آپ کی بلڈ ویسل کو ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائیڈ پر رکھتے ہیں نمبر 6 پہ بیریز بیریز میں ڈیفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں سٹرابیری ہے ریس بیری ہے کلاوڈ بیری ہے ان میں سپیسفک انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو نائٹرک اکسائیڈ کے پرڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بلڈ ویسل کو کنسٹرکٹ ہونے سے روکتی ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائیڈ پر رہتا ہے نمبر 7 پہ آ جاتا ہے ایمارانت ایمارانت کے بیج ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے بلڈ پریشر کو لوہر سائیڈ پر رکھتے ہیں ان کا بھی ایک اہم کردار ہے نمبر 8 پہ آ جاتا ہے پستا پستا جو کہ ڈرائی فروٹس میں بڑی ایک اہمیت حاصل رہتا ہے اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے بلڈ پریشر کو اور اس کو لوہر سائیڈ پر رکھتے ہیں نمبر 9 پہ آ جاتا ہے کیرٹس گاجر ان میں فینولک کمپاؤنڈز ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کے بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتی ہیں اور انفلمیشن کو ریڈیوس کرتی ہیں فینولک کمپاؤنڈز تو اوہرال آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائیڈ پر رہتا ہے نمبر 10 پہ آ جاتا ہے سیلوری جسے ہم اجوینڈ بھی کہتے ہیں اردو میں اس میں تھلائیڈز کمپاؤنڈز ہوتی ہیں جو آپ کے بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کا بلڈ پریشر اس کو لوہ کرتے ہیں 11 پہ آ جاتا ہے ٹومیٹو یا ٹومیٹو پرادکٹس جتنے بھی ہیں ان میں پوٹاشیم اور ایک سپیسفک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے لائکوپین کہتے ہیں وہ بہت ہی بینیفیشیل ہوتا ہے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے تو ان کا بھی بڑے ایک اہم کردار ہے آپ کے بلڈ پریشر کو لوہر رکھنے میں تو جن لوگوں کو یہ شو ہوتا ہے بلڈ پریشر کا تو ان کو ٹیماتر زیادہ استعمال کرنے چیز نمبر 12 پہ آ جاتا ہے بروکولی یہ ایک قسم کی گھوپی ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نیٹرک اکسیڈ کی پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لوہر سائٹ پہ آ جاتا ہے نمبر 13 پہ آ جاتا ہے گریک یوگرٹ یہ پیکڈ دہی جو ملتی ہے ہمیں اس میں پوٹاشیم اور کیلشیم زیادہ ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو ریگلیٹ کرتے ہیں اور اسے لوہر سائٹ پہ لے کے آتا ہے نمبر 14 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہربز ہربز ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں لائک لیمن گراوس ہے جنجر ہے جسے ادرک کہتے ہیں سیفران زافران سائلینٹرو جسے دھنیا کہتے ہیں بلیک کیومن جس طرح کلونجی ہے یہ جو ہیں ہربز یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کے بلڈ پریشر کو لوہ کرنے میں یہ آپ کی بلڈ ویسلز کو بیسیکلی ریلیکس کرتی ہیں نمبر 15 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سپینج اس میں بھی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ نیٹرک ایسلز کی پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ ہونے سے روکتے ہیں اور اس میں پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم یہ ہوتے ہیں یہ آپ کی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس کو لور سائٹ پہ رکھتے ہیں سپینج کی اس لیے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل کہا جاتا ہے تو جن لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کا ایشو ہو ان کو یہ غزائیں لازمی استعمال کرنی چاہیے ہیں اور اپنی روز مدر لائف کا حصہ بنانا چاہیے تاہاں کہ آپ کا بلڈ پریشر منٹین رہے اور لور سائٹ پہ رہے تینکی سو مچ فر لسننگ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکی سو مچ